بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسالین سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قضاء نمازوں کا طریقہ کیا ہے؟ قضاء نمازیں کب اور کیسے ادا کریں؟ دیکھئے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بالغ انہیں کے بعد سے لے کر اب تک آپ سے جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب کریں اور اگر قضاء نمازوں کی تعداد معلوم و متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضاء کرنا چاہیے اور اگر متعین طور پر قضاء شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگا لیں اور جتنے سالوں یا مہینوں کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں یہ کریں کہ احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر اسے کہیں لکھ کر رکھ لیں اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضاء کرنا شروع کر دیں جو فرض نماز قضاء ہوئی ہو اس کو قضاء کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضاء کرنی ہوں گی جتنی فرض یا واجب رکعتیں اس نماز میں ہیں مثال کے طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ فجر کی قضاء دو رکعت زہر اور اثر کی چار چار اور مغرب کی تین رکعتیں ہوں گی ایشا کی نماز قضاء کرتے ہوئے چار فرض اور تین وطر کی قضاء کرنی ہوگی قضاء صرف فرض نمازوں اور وطر کی ہوتی ہے قضاء نمازیں اگر متعین ہیں تو ان کی نیت میں ضروری ہے کہ جس نماز کے قضاء پڑھی جا رہی ہے اس کی مکمل تعین کی جائے یعنی فلان دن کی فلان نماز کی قضاء پڑھ رہا ہوں مثلا پچھلے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز قضاء پڑھ رہا ہوں ہاں البتہ اگر متعینہ طور پر قضاء نمازوں کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا جتنی فرض نمازیں یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضاء کی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی قضاء نماز ادا کر رہا ہوں یا مثلا جتنی زہر کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان میں سے پہلی زہر کی نماز ادا کر رہا ہوں اسی طرح باقیہ نمازوں میں بھی نیت کریں اسی طرح پہلی کے بجائے اگر آخری کی نیت کرے تو بھی درست ہے ایک دن کی تمام فرض شدہ نمازیں یا کئی دن کی فرض شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھنے یہ بھی درست ہے نیز ایک آسان صورت فرض شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر فرض ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کی قضاء نمازوں سے ایک پڑھ لیا کریں مثال کے طور پر فجر کی وقتی فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ قضاء نمازوں میں سے فجر کی نماز میں بھی پڑھ لیں یعنی ایک تو آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو آپ کو وقتی پڑھنی چاہیے تو ساتھ پیچھے قضاء نماز ساتھ پڑھ لیں اسی طرح زہر کی وقتی نماز کے ساتھ زہر کی قضاء نماز پڑھ لیا کریں جتنے بس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں اتنے سال کی اتنے سال کی یا مہینوں تک آپ ادا کرتے رہیں جتنی قضاء نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مہینہ میں ایک مہینے کی اور سال میں ایک سال کی قضاء نمازوں کی ادائی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی واللہ ورسولہ عالم اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عارضی اور فانی زندگی میں جب تک ہم ہیں ہمیں دین اسلام کی سنیری تعلیمات کو جاننے اور ان تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی بسر کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ جزاکاللہ